نمسکار بہت سواگت ہے آپ سبی کا آپ دیکھ رہے ہیں نیوز انڈیا آپ کے ساتھ میں ہوں ابشیغ دو راج مہاراشر اور جھارکھنڈ دونوں ہی راجیوں کی جنتہ نے اگلے پانچ سال کون شاسن کرے گا یہ تیہ کر دیا ہے ای وی ایم میں امیدواروں کے قسمت قید ہو گئی ہے اور فیصلہ ہوگا 23 نومبر کو لیکن اس سے پہلے موڈ کیا ہے جنتہ کا وہ اگزٹ پول کے ذریعے ہم آپ کو بتانے کی کوشش کریں گے تھوڑی ہی دیر میں نیوز انڈیا کا مہا اگزٹ پول سامنے ہوگا کہ مہاراشر کی جنتہ نے کیا تیہ کیا ہے بڑی خبر اس وقت کی جھارکھنڈ اور مہاراشر کا اگزٹ پول تھوڑی ہی دیر میں نیوز انڈیا پر اگزٹ پول تھوڑی دیر میں ہم آپ کو دکھانے والے ہیں کہ جھارکھنڈ کی جنتہ اور مہاراشر کی جنتہ نے کیا تیہ کیا ہے تو پی ایم موڈی سے لے کر راہول گاندھی امیت شاہ جے پی نڈڈہ سے لے کر ملکار جن کھرگے تک سبھی نے اپنی پوری طاقت ڈھوکی ہے مہاراشر کے سیاسی رن میں سبھی دلوں نے ووٹروں کے لیے جم کر وادوں کی جھڑی لگا دی لوگوں نے بھی مہاراشر میں متدان جم کر کیا مہاراشر کا سیاسی رن کئی دلوں کے لیے کئی نیتاؤں کے لیے ساخ کا سوال بن گیا ہے ادھو تھاکرے اور ایکناٹ شندے میں خود کو لیڈر ثابت کرنے کی ہوڑ مچی ہے مہاراشر چناؤں میں دونوں نیتاؤں کا لٹمس ٹیسٹ ہونا ہے وہی دیش کے سیاسی دھرندر میں شمار شرد پوار اگر بات کی جائے تو وہ بھی اپنا پاور دکھا رہے ہیں اور ان کے بھتیجے بھی سامنے ہیں وہ بھی مات دینے کی کوشش کر رہے ہیں دونوں نے پوری طاقت جھوک رکھی ہے مہاراشر میں سبھی 288 ویدھان سبھا سیٹوں پر ووٹ ڈالے جا چکے ہیں لوگوں نے اپنا فیصلہ سنا دیا ہے فیصلہ کیا ہوگا یہ تیہ ہوگا تئیس تاریخ کو تو مہاراشر کا ایکزٹ پول کیا ہے چلیے اب آنکڑے آپ کو بتاتے ہیں شروعات کریں گے مہاراشر سے کہ مہاراشر کی جنتہ نے کیا تیہ کیا ہے آپ کو بتا دے کی ریزن وائز ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ وہاں کی کیا ستی ہے مہاراشر کی تو چلیے شروعات کرتے ہیں اور سب سے پہلے بات کریں گے ممبئی ریزن کی ممبئی ریزن کی ستی کیا ہے وہ ہم آپ کو بتاتے ہیں دیکھیں ممبائی ریزن میں 36 سیٹے آتی ہے بی جے پی کے کھاتے میں 8 سے 9 سیٹے جاتی ہوئی دکھ رہی ہیں شیو سینا کے کھاتے میں 10 سے 11 سیٹے ان سی پی یہاں پر شنے پر ہے شیو سینا یو بی ٹی کے کھاتے میں 11 سے 12 سیٹے جاتی ہوئی دکھ رہی ہیں جبکہ کاؤگریس کی اگر بات کر لی جائے تو 1 سے 2 سیٹ اور ان سی پی شرط پوار گھٹ 1 سے 2 سیٹے ریزن وائز کونکن میں 49 سیٹے آتی ہے بی جے پی 10 سے 11 شیو سینا یہاں پر 15 سے 16 سیٹے پاتی ہوئی دکھ رہی ہے تو یہ ریزن وائز اگر آپ دیکھیں تو ستھتی ایسی بنتی ہوئی دکھ رہی ہے جہاں پر مرات وارا اور ویدرب کی اگر بات کی جائے تو ویدرب میں بی جے پی بہتر کرتی ہوئی دکھ رہی ہے 24 سے 25 سیٹے یہاں پر بی جے پی کو ملتی ہوئی دکھ رہی ہیں یہ ریزن وائز ستھتی ہم نے آپ کو دکھائی ریزن وائز ستھتی اگر آپ دیکھ سکتے ہیں تو اس میں بی جے پی کے لیے ویدرب سے اچھی خبر نکل کر کے سامنے آ رہی ہے یہ ریزن وائز آگڑے ہیں جو ہم آپ کو دکھا رہے ہیں کہ کیا ستھتی بن رہی ہے کونکن میں 49 سیٹے آتی ہے بی جے پی کھاتے میں 10 سے 11 سیٹے شیو سینا کے کھاتے میں 15 سے 16 ان سی پی کے کھاتے میں 2 سے 3 سیٹے ان سی پی کے کھاتے میں 2 سے 3 اور شیو سینا ادھب گھٹ کے کھاتے میں 11 سے 12 سیٹے کونگریس یہاں پر اپنا کھاتا بھی نہیں کھول پا رہی ہے اب اگر آگے بڑھتے ہیں اتھری مہاراشر کی طرف تو یہاں پر 47 سیٹے ہیں بی جے پی کے کھاتے میں 32 سے 37 سیٹے شیو سینا 5 سے 6 ان سی پی 4 سے 5 شیو سینا یو بی ٹی 3 سے 4 کونگریس 0 ان سی پی شرط پوار کی گھٹ شونے پر یہاں پر سیمٹ رہے پشنی مہاراشر پر جاتے ہیں تو یہاں پر 58 سیٹے ہیں بی جے پی کے کھاتے میں 5 سے 6 شیو سینا کے کھاتے میں 2 سے 3 ان سی پی کے کھاتے میں 6 سے 7 تو یہ ستھیتی ہے کونگکڑ میں اگر آپ دیکھیں تو یہاں پر کونگریس کا کھاتا کھلتا ہوا نہیں دکھ رہا ہے کونگکڑ میں جہاں اگر دوسری طرف دیکھیں تو بی جے پی بہتر کرتی بھی دکھ رہی ہے 10 سے 11 سیٹے یہاں پر کونگکڑ میں بی جے پی کو ملتی نظر آ رہی ہے تو مہاراشر کی اس ستھی ہم آپ کو دکھا رہے ہیں اس میں سب سے بہتر ویدرب کی اس ستھی لگ رہی ہے جہاں پر بی جے پی شاندار پریدرشن کرتی بھی دکھ رہی ہے کزانوں کا علاقہ ہے مانا جا رہا تھا کہ بی جے پی کو یہاں پر نقصان ہو سکتا ہے لیکن ویدرب میں ایسا ہے نہیں بی جے پی کو یہاں پر بڑھت ملتی ہوئی نظر آ رہی ہے اتری مہاراشر کی بات کریں تو یہاں سہتالی سیٹے ہیں بی جے پی یہاں بھی بہتر کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے 32 سیٹے قریب حاصل کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے اتری مہاراشر میں اگر مہا وکاس اگھاڑی کی بات کریں تو بہت 3 سے 4 سیٹے آتی ہوئی نظر آ رہی ہے اتری مہاراشر میں بی جے پی 32 سے 33 سیٹے حاصل کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے یعنی کی بی جے پی کے لیے فلحال کی ستھی میں اگر دیکھیں تو وہ مہاراستر سے اچھی خبر نکل کر کے سامنے آ رہی ہے تو اب ستھی جو ہم نے آپ کو ریزن وائز بتائی ہے تو وہ ریزن وائز یہی ستھی دیکھ رہی ہے کہ بی جے پی لگ بھگ سبھی ریزن میں بہتر کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے اب تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں اور مہاراستر کا ایکزٹ پول اوور آل کیا ہوگا وہ بھی ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ مہاراستر کا اوور آل ایکزٹ پول کیا رہنے والا ہے وہاں کیا ستھی بنتی ہوئی دیکھ رہی ہے تو چلیے آنکڑے آپ کو دکھائیں گے مہاراستر کا پورا ستھی کیا رہی ہے تو چلیے وہ آنکڑے بھی آپ کو دکھاتے ہیں اس میں مہا یوتی کے خاتے میں ایک سو چالی سے ایک سو پچپن سیٹیں جاتی ہوئی دیکھ رہی ہیں اگر بات کی جائے مہا وکاس اگھاڑی کی تو مہا وکاس اگھاڑی کے لیے یہاں پر ستھی جو ہے وہ چنوٹی پونڈ رہی ہے پورے چناؤ کے دوران بھی اور اگر بات کر لی جائے ان سی پی کی بیس سے پچیس سیٹیں آتی دیکھ رہی ہیں کانگریس چھبیس سے تیس پر سمٹی نظر آ رہی ہے ادھا گھٹ شیو سینا انچالی سے تہتالیس سیٹیں جبکہ ان سی پی شرط گھٹ کے خاتے میں ستاون سے ایک سٹھ سیٹیں جا سکتی ہیں تو یہ آنکڑوں کے ذریعے ہم آپ کو ستھی بتا رہے ہیں مہاراستر کی آج ہی یہاں پر متدان سبھی دو سو اٹھاسی سیٹوں پر ختم ہوا ہے اور یہ اگر بات کر لی جائے تو مہاراستر میں دو سو اٹھاسی سیٹیں ہیں اور ان دو سو اٹھاسی سیٹوں میں اگر آنکڑوں کے لحاظ سے ہم سمجھے تو یہ لگ رہا ہے کہ یہاں پر مہایوتی کی سرکار پنتی نظر آ رہی ہے لیکن بار بار ہم آپ کو کہہ رہے ہیں کہ یہ محض ایجزٹ پول ہے اوریجنل آنکڑے جو ہیں وہ تو تیئیس تاریخ کو ہی سامنے آئیں گے بی جے پی یہاں پر سب سے بڑی پارٹی کے طور پر بن کر سامنے آ سکتی ہے 89 سیٹوں کہ ملنے کا انمان ہے کہ بی جے پی 89 سیٹوں پر جیت سکتی ہے مہایوتی کو 145 سیٹیں ملنے کا انمان ہے یعنی کی سرکار بناتی ہوئی مہایوتی نظر آ رہی ہے اگر دوسرے نمبر پر دیکھیں تو شرق پوار کی پارٹی جو ان سی پی ہے وہ دوسرے نمبر پر رہ سکتی ہے مہا وکاسہ گھاڑی 122 سیٹیں ملنے کا انمان ہے تو دیکھئے مہا راشت سے خبر یہ آ رہی ہے کہ مہایوتی کی سرکار بن سکتی ہے بی جے پی سب سے بڑی پارٹی یہاں پر بن سکتی ہے لگ بھگ 89 سیٹیں یہاں بی جے پی کو مل سکتی ہیں ہمارے ساتھ ایک بڑا گیس پینل ہے سب سے پہلے پریچے کروا دوں ہمارے ساتھ مہیش ورما جڑ رہے ہیں پروفیسر بھوون بھاسکر جوشی جی ہمارے ساتھ ہیں پروفیسر بھوون جی بہت سواگت آپ کا ارون ساون جی ہمارے ساتھ ہیں پروقتہ ہیں شیو سینا کے عرون جی بہت سواگت آپ کا مکلش شیخ جی ہمارے ساتھ ہے نیتا ہے ان سی پی اجید گھڑ کے بہت سواگت سر آپ کا ہمارے ساتھ پروفیسر کمار رام کرشن جی ہے راشتک وشریشک ہے سر بہت سواگت آپ کا محمد آصف خان جی ہمارے ساتھ ہے پروقتہ ہیں کانگریس سے آصف جی بہت سواگت آپ کا نیوز انڈیا پر مہینج جی مہارشت کے جو ہنکڑے ابھی ہم نے دکھائے اس میں آپ کی سرکار بنتی ہوئی نظر آ رہی ہے پہلی پرتکریہ بلکل میں تو سمجھتا ہوں کہ جس پرکار کا وہاں پہ محول تھا جس پرکار کا باتابرن تھا جس پرکار سے وہاں لوگوں کا رجحان تھا یا جن سبھاؤں میں یا جنرائلی میں یا روڈسوں میں جو ہم دیکھ رہے تھے اس سے کہیں دور اس سے کہیں الگ اتر کوئی ایکجٹ پول نہیں آیا میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ جو وہاں حقیقت تھا جو جمین پہ جو چیزیں دکھائی پڑی یا جنرائلی کے مادیم سے یا جنسبہ کے مادیم سے یا روڈسوں کے مادیم سے اس سے اتر ایکجٹ پول ہمیں دکھائی نہیں دے رہا ہے دوسری بات کی ایک نیتی بند گئی مہارشت کی کہ گٹ بندن سرکار کی وہاں جو ہے کوئی بھی گٹ بندن سرکار کا ایک جو پرمپرہ 1985 سے شروع ہوا آج وہ بدستور 40 سال تک جاری رہے گا یہ تو تیہ ہو گیا اور یہ ایکجٹ پول میں بھی دکھائی دے رہا ہے کہ کہیں نہ کہیں کوئی گٹ بندن کی سرکار جو ہے وہ بننے جا رہی ہے اور اس میں جو سب سے بڑا لیڈ لے رہی ہے وہ بھارتی جنتہ پارٹی لے رہی ہے سب سے بڑی پارٹی کے روپ میں بھارتی جنتہ پارٹی سامنے آئے گی اس میں تو کوئی دور آئے ہے نہیں اور اس کو اگر کوئی نکار رہا ہے تو وہ اپنے آپ کو نکار رہا ہے نہ کہ بھارتی جنتہ پارٹی کو نکار رہا ہے تیسری جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ دیکھئے کہ جو جس پرکار سے پیچھے ہم نے لوگ سبا کا جو ہمارا وہاں ایک کمجور ویک جو پرفورمنس تھا اس پرفورمنس سے ہم باہر نکلے ہیں اس چیز کو جو ملال تھا ہمارے کارج کرتاؤں کو نیتاؤں کو جو ہم لوگ سبا کے دوران نہیں کر پائے نہیں پرپولت دکھائی دی رہا ہے اس کا پرنام ایک جیٹ پول میں دکھائی دی رہا ہے آسف جی مہا یوتی کی سرکار بنتی دکھ رہی ہے ایگزیٹ پول میں ایگزیٹ پول کیا ہے تیس کو پتہ چلیں گے لیکن اس ایگزیٹ پول پہ پہلی پرتکریہ آپ کی دیکھئے جو ایگزیٹ پول دکھا رہے ہیں وہ تو سب کے سامنے ہی تیز تاریخ کو کنفرم ہو جائے کون بن رہا ہے کون نہیں بن رہا اور زمین پہ اگر اتنا مہاراست کی کام کیا تھا بھارتی انتہ پارٹی نے نیتا ہونے بھی پروکتہ بول رہے تھے کل یہ دھن باٹنے کی ضرورت کیوں پڑ گئی آپ کو کیوں پندہ کرو گی ڈہری نکل کے بھارا آگئی کیوں کیا اس نظر آیا آپ اپنے لوگوں کو دیتے ہوئے تو اس لیے یہ سب جو کہہ رہے ہیں دکھائی دیرہ زمین پہ کیا ہے حقیقت تیز تاریخ کو سب کے سامنے ہوگی اور بھارتی انتہ پارٹی کا جھوٹ اور پکند کل ہمیں سب کو دکھا ہے ہم نے کس طریقے سے نوٹ باٹے جا رہے تھے نوٹ کے بدلے ووٹ کی بات بھارتی انتہ پارٹی کی نیتا جانے کے لئے کھمبانو کے والی بات ہے عاصی بھی جب آپ بھار رہے ہیں اسی طرح کے باوال کٹیں گے اب آپ بی بی ایم کی بات کریں گے اب آپ کٹنے میں مکسا کریں گے اب آپ کے کہیں گے کہ بھائی ہمارے نتاؤں کا کھوٹ نہیں ہے آپ جانتہ نے دیکھا سکر سامنے بی بی چینلوں میں چلے سے ہنس رہے تھے وہ کسی پوٹی گری پارٹی کا مجھا وہ تمام ایسے لوگ تو جو بھارتی انتہ پارٹیان تکارے مجھاک مد بنائیے تو میں مجھاک بھارتی انتہ پارٹیان تکارے بعد لوگ تاہنگ تکارے آب نے بنا گئے بیٹھ کر مجبوط ہوتے تو آپ کے لیتا اب بھی کہوں گا میں نوٹ نہیں باٹ رہے ہوتے نوٹ کے بدلے ووٹ کی بات نہیں کر رہے ہوتے یہ تو جو لوگ کہہ رہے ہیں وہ آجیں باتیں گے وہ آجیں باتیں گے روپ سے معنہانی کا اگران ساون جی پہلی پرتکریہ جو آنکڑے ہیں ایک سو پیٹالیس سیچے ملتی ہوئی دکھ رہی ہیں جو بہمت کے آنکڑے کو آپ لوگ چھوٹے نظر آ رہے ہیں مہا یوتی کا مکشہ منتری ایکنا شندج جو پچھلے دہائی سال میں کاریہ کیے اسی کے اوپر ہم وٹ کرنے جا رہے ہیں سبھی لوگ ٹی شٹ وگرے پہن کے جو سینٹنس اس الیکشن میں چل رہے تھے اس وہی سینٹنس دکھاتے ہوئے جا رہے تھے پہلی بار پچھلے پرکار سال میں سبھی پرے مہاراستر نے اس کا سوکار کیا پرے مہاراستر نے اس کا سوکار کیا کیونکہ جس پرکار سے جھوٹ نیریٹیو لوگ سبا سے ویدان سبا تک پھیلایا گیا اسی کے لیے لوگ جاگ گئے اکتریت ہوگے اکٹا ہوگے اور مقتدان کو بھاری سنکیہ میں پہر پھر اومڑ آئی بھوون جی مہاراستر میں انڈیا آلائنس جو وہاں پہ مہا وکاس اگھاڑی کے طور پہ جانی جاتی ہے پچھرتی نظر آ رہی ہے دیکھیں جو میں سمجھتا ہوں جتنا مہاراست کو میرے کو لگتا ہے کہ جو مہاراست کی سوابیمانی جنتا ہے انہوں نے ووٹ دیا ہے کہ جس پرکار بھارتی جنتا پارٹی اور ان کے گڑبندنوں نے ایک چنی ہوئی سرکار کو رات کو گرانے کا کام کرا لوگ تنتر کی ہتیا کری اور کل پورے دیس اور وشو کے چینلوں میں جو چلا ہے لوگ تنتر اس مہاراستر میں بہت ہی مجھے دیتا ہے سن لیجے پھر ریپلائی کر لیجے گا سر بھاری ڈو رسپیکٹ آپ کو سنایا ہے تھوڑا سن لیجے بہت دھیان سے میرے کو لگتا ہے کہیں نہ کہ جس پرکار کل نوٹوں کی بارش مہاراستر میں ہوتے ہوئے دکھائی دی لوگ تنتر کی ہتیا کا دوسرا پریاس کل ہم لوگوں نے دیکھا ہے اس کے بعد تیہ ہو گیا کہ مہاراستر کی سوامیوانی جنتہ بھارتی جنتہ پارٹی اور ان کے گڑبندن کو اکھاڑ فکنے کے لیے سنکلپت ہوئی ہے اور یہ جیسا کہ آپ بھی دکھا رہے ہیں یہ آپ کا چناؤ کے بعد آپ کا ایک پول ہے اور مجھے لگتا ہے جس پرکار کا یہ پول ہے یہ تئیس تاریخ کو جب پرڑام آئے گا یہ ایکجٹ ہو جائے گا باہر ہو جائے گا اور نشط طور پر وہاں پر پریورتن ہوگا اور جس پرکار انہوں نے رانیتک دلوں کو چھن بند کرنے کا کام کرا ان کے چناؤ چن کو بھی چھن بند کرنے کا کام کرا جنتہ مہاراشت کی سمجھتی ہے تئیس کو ہم پھر ملیں گے اور مجھے پونڈ ویسواس ہے کہ بھارتی جنتہ پارٹی اور ان کے ایلائنس کی ویدائی اس چناؤ میں مہاراشت میں تئے ہیں پروفیسر کمار رام کرشن جی ایک پرتکریہ آپ کی بھی چاہیں گے جو مہاراشت کے آنکڑے آپ دیکھ رہے ہیں کیا لگتا ہے کہ یہی ایکزیک پول بھی ہو سکتے ہیں ہوں گے دیکھیں ہم کسی بھی ایک جیٹ پول پر ہم ٹرسٹ نہیں کرتے ہیں سیدھی بات میں بتا دوں آپ نے لوگ سوائے الیکشن میں بھی دیکھ لیا ہریانہ الیکشن میں بھی دیکھ لیا ایک جیٹ پول کا کیا حصہ رہا اور تو اور چھوڑیے امریکہ کا بھی الیکشن کا حصہ دیکھ لیا جہاں کے ٹیکنالوجی بہت زیادہ وہاں کا سپیریئر ہے وہاں بھی کملہ ایریس کو لوگ بنا رہا تھا بن گئے ٹرمپ تین سب آکڑو پہ ہم بلیب نہیں کرتے لیکن آپ کو ایک چیز یہ دیکھنا پڑے گا کہ مہاراسترہ میں جیسے ووٹنگ پرسنٹے جو ہے بہت کم ہے پانچ بجے تک کا جو ریپورٹ ہے اس میں فیفٹی فیفٹی فائی پرسنٹ پول ہوا تھا اور سمبھابنا یہ ہے کہ ادھک سے ادھک چھے بے تک بھی اگر ہم جائیں تو سائد فیفٹی ایٹ پرسنٹ تک کی پولنگ ہوگا یا بہت زیادہ آگا تو فیفٹی نائن پرسنٹ تک پول ہوگا تو اگر یہ پول کم ہوا ہے تو آپ اس کو ہریانہ الیکشن سے کمپیر کر سکتے ہیں کہ ہریانہ الیکشن میں بھی کم پول ہوا تھا اگر زیادہ پول ہوتا ہے تو مانا جاتا ہے ان جنرل کہ یہ انٹی انکمبنسی ہے تو اس کا مطلب وہاں پہ اتنا زیادہ جو مہایتی کے اگنسٹ میں ہونا چاہیے اگر بہت پرسنٹیج کا مطلب ہم اس کا مارکلن کر رہے ہیں میں نہیں بولے کہ کس کا کیا ہوگا تو ہم کو لگتا ہے کہ اس حالت میں جو ہے مشکل ہے یہ پیڈکٹر پانا کہ مہا گاڑی سرکار بنا لے گا لیکن مہا یوتی کا اپر ہینڈ رہنے کی سمبابنہ ہے نمبر ون نمبر ٹو مہا یوتی میں بھی اگر بی جے پی اور سیو سینہ سندھے گوٹ کے ساتھ اگر اپسلویٹ مجلیٹی ہے تب تب بول سکتے ہیں کہ بی جے پی سرکار بنا لے گی لیکن اگر ان کو ان سی پی پر ڈیپینٹ کرنا پڑے گا آجیت گوٹ کے اوپر تب مان کے چلیے کہ چاچا بھتیجہ کب الگ ہو جائے کب اکٹھا ہو جائے اس کا پیڈکشن ہندوستان میں کوئی نہیں کر سکتا ہے صرف یہی دونوں جانتے ہیں کیونکہ ہو سکتا ہے کہ پوشٹ الیکشن جو پچھلا بار ہوئے مہاستر الیکشن میں کسی و سینہ کسی اور کے ساتھ تھی پھر سی و سینہ کانگریس سے ساتھ چلی گئی جو کہ ایک بلکل انیچرل الائنس تھا پری پول الائنس توڑ کر کر کے کانگریس ساتھ چلے جانا پھر بعد میں سی و سینہ ٹوٹ گئی پھر بی جے پی پاور میں آگیا تو مہاراسترہ میں سرکار کس کی بنے گی اس کا انمان یہ بھی ہے نا رامکشن جی کی تھوڑا سا مزاج جو ہے وہ شیو سینہ ادھو گھٹ کا بھی بدلہ بدلہ نظر آ رہا ہے وہاں سے بھی کچھ کچھ ایسے سے بیان آ رہے ہیں نہیں دیکھئے مہاراسترہ میں اصل لڑائی جو اس پر دیکھنے والی ہوگی وہ یہ ہوگی کہ اصلی سیو سینہ کون ہے ادھو گھٹ یا سندھے گھٹ یہ سب سے مین فیکٹر ہے یہ دیکھئے عجید پوار اور سرد پوار ہم اتنا معنی نہیں رکھتے کیونکہ چاجہ بھتیجہ کبھی بھی ایک ہو جائیں گے میں آپ کو لیک کر کے دے رہا ہوں کبھی بھی ایک ہو جائیں گے کبھی بھی الگ ہو جائیں گے اس پر ہم نہیں جا رہے ہیں لیکن مہاراسترہ میں جو اس وقت ریزلٹ کا ویٹ کیا جا رہا ہے وہ یہی ہے کہ سندھے گھٹ بڑا ہوتا ہے اگر سندھے گھٹ اگر زیادہ سیٹے لاتی ہے اگر سیو دھا گھٹ سے تو اس کا مطلب آنے والے کل میں اگزیٹ پول میں تو برابر دکھ رہے ہیں دونوں اگزیٹ پول کو چھوڑ دیجئے آپ پارلیمنٹی الیکشن کے دیکھ لی جائے نا کیا حال ہوا تھا کون زیادہ سیٹ لائے تھا لیکن پارلیمنٹ ہوتا آپ بول سکتے ہیں کہانے کے لیے کہ چلی ایک طرف موڈی بھر سے زیدر تھا لیکن جو راج کا الیکشن ہوتا ہے وہ لوکل فیکٹر پہ ہوتا ہے لوکل فیکٹر پہ تیہ ہے کہ سیو سینا ایک کیڈر بیسٹ پارٹی مانی جاتی تھی وہ کیڈر ان کا ٹوٹ گیا پیچھلی بار اصلی شیو سینا کون یہ تیہ ہو جائے گا ارون جی اصلی شیو سینا کون یہ تیہ کرنے والا بھی یہ چناؤ ہے جی ارون جی کچھ معنی میں یہ بلکل صحیح ہے کہ یہ چناؤ میں ہنڈر پرسنٹ یہ فیصلہ ہو جائے گا کہ جو نکال سپریم کورٹ اور ای سی نے الیکشن کمیشن نے پیچھلی بار دیا تھا کہ شیو سینا کے شیو سینا آمدار خاصدار ویدھایگ تانسد جلہ پرموک سارے کے سارے ٹوٹ کر اوبٹا شیو سینا سے الگ ہو کر ایکنا شندے جی کے ساتھ جا کر مین شیو سینا جو ہے اس کے ساتھ رہے ٹھیک ہے یہ الیکشن میں اس کے اوپر ہنڈر پرسنٹ کا ایک سکھا لگ جائے گا مہر لگ جائے گی کہ اصلی شیو سینا یہی ایکنا شندے جی کی ہے یہ بات میں مانتا ہوں ٹھیک ہے مہیش جی چنوٹیاں آپ کے لیے بھی ہوں گی اگر اجت پوار گھڑ پہ زیادہ اگر وہ آ جاتا ہے کہ ہاں ان کے بھروسے ہی چلنا ہے تو پھر تو جیسا رامکریش جی کہہ رہے تھے مشکلیں بڑھ جائیں گی پھر مہیش جی نہیں دیکھئے اگر آپ اس طرح کے پولٹیکل ہی کوئی بھی چیز بہومت نہیں ہے وہاں ایف اور بڑھ تو لگا ہی رہتا ہے دیکھئے پیچھلی بار تو سیو سینا اور بی جے پی ساتھ لڑی مینڈٹ جانہ دیش جو ہے ہمارے فیور میں تھا ادھو جی نکل کے ہمارے سے دوسرے طرف گئے اور بنا لیے اب دوسری بات جو ابھی ہمارے سفا کے مطر کہہ رہے تھے کہ بھائی جس پرکار سے جو ہے وہاں پہ چناؤ لڑا گیا جس پرکار سے چناؤ کو انڈی گھٹ بندن کے ایک گھٹک آج بھی ہیں وہاں پہ آپ جو لڑائی لڑے وہ کس بوتے پہ لڑے اور کیا کہہ کے لڑے یہی کہہ کے لڑے جو ابھی آپ ہمارے اوپر آروپ لگا رہے ہیں یا یہی بتاتے ہوئے آپ وہاں چناؤ کو فیس کیے نہیں آپ نے کہا کہ مسلمان آپ اکھلیش یادہ جی کے سامنے اور اس کے اوپر سکایت بھی درج ہوئی کہ ابو آج بھی نے کہا چودہ سے پندرہ بیدھائک جو ہے ہو جائے ہیں ہمارے مہراش بیدھان صاحبہ میں ہم بتا دیں گے کہ اندوستان میں مسلمانوں کی وقت کیا ہے تو اس طرح کی چیزوں کو کہت سن کے کم سے کم ایک چیز اور اس چناؤں میں ہوگا وہ ہوگا کہ جو اس طرح کے کٹرپنت سوچ ہے جو اس طرح کے الگاؤ بادی سوچ کے ساتھ راجنیتی کر رہے ہیں ان کا اس مہراش چناؤں میں انت تیہ ہے ٹھیک ہے بھوان جی مطلب مسلم مسلم کرنا ضروری ہوتا ہے جیسا اب وہ آزمی بھی کر رہے تھے اس کے بعد پھر آپ لوگوں کی پارٹی کو اتر پردیش میں اگر کہیں تو وہ بھی لیٹر لکھنا پڑ گیا دیکھیں ہیٹ سپیچ کون کرتا ہے ہیٹ سپیچ وہ کرتے ہیں جو اسی بیس کی بات کرتے ہیں ہیٹ سپیچ کون کرتے ہیں ہیٹ سپیچ وہ کرتے ہیں جو بٹنگے اور کٹنگے کی بات کرتے ہیں ہم لوگ اس دیش کو جوڑنے کی بات کرتے ہیں سماج بادی لوگوں نے ہمیشہ دیش کو جوڑنے کی بات ہوئی سر بھوان جی یہ جوڑنے کی بات ہے سر میں بلکل آپ کے بیچ میں نہیں بولا یہ غلط بات ہے اگر آپ اس طرح سے کرتے تو مجھے ڈیویٹ چھوڑنی پڑے گی میں آپ کو جمعہ در سے بولتا ہوں میں آپ کو سن رہا تھا مجھے آپ کی بات ریپلائی کیجئے گا مجھے ایک چھوٹے سے بریک کے لیے رکنا ہوگا مہاراشتر کی استطیق ہم نے آپ کو بتائی ہے وقت ایک بریک کا ہے بریک کے بعد ایک اور راجے ہے جھارکھنڈ وہاں کی کیا استطیق ہے وہ بھی ہم آپ کو بتائیں گے رکھتے ہیں بریک کے لیے ہے تو سیب ہے موسیقی موسیقی